باپ نے اپنی ہی سغی بیٹی کے ساتھ بد فیلی کی نہ صرف بد فیلی کی بلکہ اس بیٹی سے ایک نجائز بچہ بھی پیدا ہوا یہ واقعہ پاک پتن کے اندر پیش آیا جہاں پر ایک سغی باپ نے اپنی سغی بیٹی کو زیادتی کا نشانہ منایا اور اس کے بعد اس کی بیٹی حاملہ ہو جاتی ہے اور اس کے پیڑ سے ایک بچہ جنم لیتا ہے جو کہ ایک نجائز بچہ ہے اور اس لڑکی کے باپ کا ہی وہ نجائز بچہ ہے یہ واقعہ کس طرح سے پیش آیا ہے اس واقعہ کی مکمل تفصیل آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں اسراملی کے نظرین فوٹو اچھی ٹیوی کے ساتھ میں ہوں آپ کو مزبان ہوں میں رڑی پتن کے علاقہ احمد یار کے دھانے میں ایک ایف آئی آر درج ہوتی ہے جس کا مقدمہ نمبر چھے سر چو سٹھ بڑا چبیس ہے اور جس میں مدعی ایک عورت ہے جس کا نام پروین بی بی ہے اور وہ ایف آئی آر اپنے شوہر کے خلاف درج گروہ دی ہے اور اس ایف آئی آر کا مطن یہ ہے کہ اس شوہر نے اپنی بیٹی کے ساتھ درندگی کی ہے جس کے بعد میری بیٹی حاملہ ہوئی ہے اور اس نے ایک نجائز بچہ پیدا کر دی ہے اب اس واقعہ کی مکمل کہانی کیا ہے یہ واقعہ کس طرح سے ہوئے ہیں وہ میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں دوہزار دو میں نیاز نامی شخص کی شادی ہوتی ہے اور اس کی بیوی کا نام تھا پروین اب جو پروین تھی اپنے شوہر کو چھوڑ کر دوسرے لوگوں کے ساتھ نجائز تلقات بناتی تھی اور اس طرح کی عیاشیاں کرتی تھی اب جو اس کا شوہر تھا وہ اس کے پیچھے تھا اور دیکھنا چاہتا تھا تحقیق کر رہا تھا کہ آیا کہ میری جو بیوی ہے یہ بد کردار تو ہے لیکن یہ کس کے ساتھ باتیں کرتی ہے کیا معاملات ہیں اب وہ تحقیق کرتا رہا لیکن اس کو کوئی ایسا جو ہے وہ اس کا راز نہیں ملا جس سے پتہ چل جاتا کہ یہ جو پروین نامی عورت ہے یہ کس کے ساتھ نجائز تلقات میں ہے اب دو ہزار دو میں شادی ہوئی تھی اللہ تعالیٰ نے پھول جیسی بیٹی دی اور اس کی پرورش کرتے رہے اور ایک دن اس کی بیٹی بڑی ہو جاتی ہے لیکن جو پروین تھی یہ اپنے معاملات کی وجہ سے ان کے گھر میں لڑائی جگڑا ختم نہیں ہوتا تھا اب جو اس کا شوہر تھا اس نے اس کو سمجھایا لیکن سمجھانے کے باوجود اس کی جو بیوی تھی پروین جس کا نام ہے وہ اپنے کاموں سے نہیں ہٹتی جس کی وجہ سے جو نیاز احمد شخص ہے وہ اس کو ڈیووز دے دیتا ہے اب جب ڈیووز دے دیتا ہے تو یہ اپنی بچی کو لے کر اپنی والدہ کے گھر چلی جاتی ہے اور تقریباً آٹھ ماہ کا عرصہ پروین نامی عورت اپنی والدہ کے گھر میں گزار دی ہے اب جو ان کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی تھی اس کا نام رکھا گیا تھا شہربانو اس نے آٹھ ماہ کا عرصہ وہاں پہ گزارا گزارنے کے بعد یہ نیاز احمد کا جو بھائی قاسم تھا اس کے ساتھ نکاح کر لیتی ہے اب یہ نجائز تلقات میں اپنے دیور کے ساتھ ہی اس کے نجائز تلقات تھے لیکن اس کا جو شوہر تھا جس کا نام نیاز احمد ہے وہ تحقیق کرتا رہا لیکن اس کو کوئی ایسا راز اس کے خلاف نہیں ملا جس سے اس کو پتہ چل جاتا کہ یہ جو میری بیوی ہے میرے ہی بھائی کے ساتھ نجائز تلقات میں ہے لیکن جب اس نے ڈیورس دے دی یہ اپنی والدہ کے گھر رہنے لگ جاتی ہے تو وہاں سے اس کا ملنا ملانا خوب ہو جاتا ہے کون فون پہ باتیں ہوتی ہیں کوئی روک ٹوک نہیں ہوتی کسی قسم کے کوئی معاملات نہیں ہوتی جب اس گھر میں آٹھ ماہ کا عرصہ گزرتا ہے تو گزرنے کے بعد یہ قسم کے ساتھ شادی کر لیتی ہے اب قسم اس گھر سے نکاح کر کے رکستی کر کے اپنے گھر میں لے آتا ہے اسی گھر میں جہاں سے پروین کو ڈیورس ہوئی تھی اور اسی گھر میں وہ اس کے دوسرے بھائی کے ساتھ نکاح کر کے اس گھر کے اندر واپس آ جاتی ہے اب ہوتا یہ ہے کہ جو قسم تھا یہ فیکٹری میں جوب کرتا تھا نائٹ شفٹ میں کام کرتا تھا اور رات کو یہ چلا جاتا تھا اب اسی گھر کے اندر نیاز احمد کی جو صاحب کا بیوی تھی وہ مجود تھی اب نیاز تو جو تھا یہ شراب پی کے گھر آتا ہے اور آ کے اپنی صاحب کا بیوی کے ساتھ حرکات کرنے کی کوشش کرتا ہے یعنی کہ اس کے ساتھ فیزیکل ہونے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ جو اس کی بیوی تھی وہ اس کو اپنے پاس نہیں آنے دیتی تو صاف نکار کر دیتی ہے جس کے بعد جب قسم گھر میں واپس آتا ہے تو جو پروین بیوی تھی یہ اپنے شوہر کو بتا دیتی ہے کہ آپ کا جو بھائی ہے جو کہ میرا صاحب کا شوہر تھا اس نے میرے ساتھ درندگی کرنے کی کوشش کی ہے اب یہ عورت پہلے سے بد کردار تھی اس بد کردار عورت نے دو بھنیوں کی آپس میں لڑائی کروا دی اب انہوں نے ایک پلان منایا کہ یہ جو گھر ہے یہ دو بھنیوں کا ہے اب قسم اور نیاز احمد یہ دو ہی بھائی تھے ان کی کوئی اور بہن نہیں تھی اب یہ قسم نیاز کو کہتے ہیں کہ آپ یہ گھر جو ہے یہ ہمارے نام کر دو اور اس گھر سے چلے جاؤ اب وہ ظاہری سی بات ہے وہ ان کی بات نہیں مانتا بات نام آنے کی وجہ سے یہ بد کردار عورت ایک پلان بناتی ہے اور اس پلان کے اندر اپنی بیٹی کو استعمال کر دی ہے اور کہتی ہے کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ جو شہربانوں ہے یہ بھی جمان ہوگی ہے اس کو اس کے باپ کے پاس بھیجتے ہیں وہ شراب کے نشے میں رہتا ہے اور نشے میں اس کو نہیں پتا چلے گا وہ اس کے ساتھ اپنی حوض پوری کرے گا اور اس کے بعد اس کے اوپر ایف آئی آر کروا دیں گے بلیک مل کر کے یہ گھر اسے اپنے نام کروا لیں گے ہوتا یہ ہے کہ یہ اپنی بیٹی کو رضا مند کرتی ہے اس کا منسٹ کرتی ہے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے اس سے ہمارے حصے میں اتنی جائداد آ جائے گی یہ کچھ ہو جائے گا شہر بانو ہے اس کا ستیلہ باپ کاسم اس کی سگی والدہ پروین اپنے صاحب کا شوہر کے پاس بھیج دیتی ہے جو کہ نشے میں ہوتا ہے اور وہ نشے کے اندر اپنی بیٹی کو درندگی کا نشانہ بنا دیتا ہے جس سے شہر بانو جو اس کی سگی بیٹی تھی وہ حاملہ ہو جاتی ہے اب یہ کوئی سنی سنائی کوئی کہانی نہیں ہے بلکہ حقیقت پر مبنی ایک واقعہ ہے جس کا مقدمہ نمبر چھے سو چو سٹھ بڑا چوبیس ہے اور یہ واقعہ پاک پتن کے اندر پیش آیا ہے آپ لوگ چاہیں تو اس واقعے کی تحقیق کر سکتے ہیں کہ لوگ جائداد کی خاطر کیا کس کس حد سے گزر جاتے ہیں یہ عورت جو تھی جو بت کردار تھی اس نے وہ گھر لینے کے لیے اپنی بیٹی کا استعمال کر دی بعد اگلے دن جو کاسم تھا اور اس کی جو بیوی تھی اپنے شوہر کو کہتی ہے کہ آپ نے یہ درندگی کی ہے اور اب اس درندگی کا نجام جو ہے وہ آپ کو بھکتنا پڑے گا آپ کے اوپر ایف آئی آر کروائی جائے گی رشتہ داروں میں آپ کو بدنام کیا جائے گا اور کچھ ہی دن بعد اس کی بیٹی پر ایگنٹ ہو جاتی ہے اب کرتے کراتے کاسم اس کو کہتا ہے اور پرمین اس کو کہتی ہے کہ یہ جو گھر کے اندر سے آپ کو حصہ آتا ہے یہ آپ ہمارے نام لگا دو اور آپ اس جگہ سے رفو چکر ہو جاؤ اب جو نیاز احمد تھا پہلے تو اس نے کہا کہ نہیں میں اس طرح کا کام نہیں کروں گا لیکن جب اس نے دیکھا کہ یہ میری اوپر ایف آئی آر کروا دیں گے تو وہ کہتا ٹھیک ہے میں آپ لوگوں کو کر دیتا ہوں اب اتنی سی بات ہوتی ہے اور اس کے بعد جو نیاز احمد تھا وہ گھر چھوڑ کے چلا جاتا ہے اور تقریباً آٹھ سے نو ماہ گزر جاتے ہیں نیاز احمد واپس اپنے گھر نہیں آتا اب جس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ پرنین نامی بد قطار عورت مطلقہ تھانے میں جاتی ہے اور وہاں پہ جا کر اپنے شوہر کے اوپر ایک ایف آئی آر درجہ کروا دیتی ہے کہ میرے سابقہ شوہر نے میری بیٹی کے ساتھ یہ درندگی کی ہے پہلے اس ایف آئی آر کے اندر وہ سارا شادی کا حوالہ دیتی ہے اس طرح میری شادی ہوئی شادی کے بعد میں نے اپنے شوہر سے ڈیووس لے لی ڈیووس کے بعد اب میں نے اس کے دوسرے بھائی کے ساتھ شادی کی تھی وہ یعنی کہ جو بھی واقعہ تھا وہ ایف آئی آر کے اندر لکھواتی ہے اور اس کے اوپر ایک ایف آئی آر درجہ ہو جاتی ہے اب سوچنے کے بعد یہ ہے کہ جائدات کی خاطر چند ٹکوں کی خاطر نسان کس کس حد کو پارج کر جاتا ہے کہ ہم یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ ہم یہ جو کام کرنے جا رہے ہیں اس سے ہمیں آخرت میں کیا فائدہ نقشان ہوگا وقتی طور پر کو چھوڑ کے جانا ہے جو ہوتا ہے کر لیں جو معاملات جس کے وہ بھی دعا لگتا لگا لیں جس کے اوپر بھی ظلم ہوتا ہے اس کے اوپر ظلم کر لیں یہ ایف آئی آر جو ساری ہوئی ہے اب اس عورت نے پلاننگ کر کے دونوں بھانیوں کے اندر لڑائی کروائی ان کے معاملات خراب کیے پھر اس کے بعد اپنی بیٹی کو استعمال کیا اور سارا کچھ کیا اب جب اس عورت نے ایف آئی آر کروائی ہے تو ہمارے قانون کے اندر جو عورت ہے اس کو رسپیکٹ دی جاتی ہے اگر کوئی اس طرح کا انسیڈینٹ ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر فوری ایف آئی آر کرتے ہوئے ایمپلیمنٹ کیا جاتا ہے اور اس ایف آئی آر کے مطابق اس چھکس کو بھی گرفتار کیا جاتا ہے لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ اس قانون کے اندر کوئی ایسی چیز موجود نہیں کہ اگر کوئی عورت کسی کے اوپر غلط مقدمہ درجہ کرواتی ہے یا اس طرح کوئی کھیل کھیلتی ہے تو اس کو کون سی سزا ملنی چاہیے فیصلہ باہم نے کرنا ہے کہ اس عورت کو سزا ملنی چاہیے یا اس باپ کو سزا ملنی چاہیے اور میری اعلیہ حکمرانوں سے عدلیہ سے غزار شاہ اس کے معاملے پر سپیشلی نوٹس لیتے ہوئے اس درندہ صرف انسان کو گرفتار کرنے کے بعد اور اس عورت کو اس عورت کے اوپر بھی افیار کرنے کے بعد ان دونوں کو اس معاشرے کے لیے نشان عبرت بنایا جائے تاکہ کسی اور عورت کی اس طرح کا کام کرنے کی جررت نہ ہو اس کے ساتھ اپنے مزبانوں امیر علی کو جہدت دیجئے اور دیکھتے رہے ہیں فورٹی ٹوچی ٹی وی علانے کے بعد